بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ناظرین مری میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا آپ نے وہ سب کچھ دیکھ لی ہوگا سب دل بہت اداس ہیں مری سے بہت سی یادیں مبستہ ہیں اور حضب معبول واقعے کے بعد ہم لوگوں کو آپ کو پتا ہے ہوش آتی ہے پبلک اویرنس کے پیغامات شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے اور افسوس اس بات کا ہے تاریخ کا کہ تاریخ سے ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھنا کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہوا نہیں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور دنیا میں بھی ہوتے ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ دنیا میں ترقی آفتہ ممالک میں یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ اب دوبارہ نہ ہو عوامی سانحات کسی ایک پارٹی حکومت کی ہوتے نہیں لیکن افسوس ہے کہ سیاسی لوگ پوائنٹ سکورنگ کیلئے آ جاتے ہیں دانشوار اپنی دانش جھاڑنے آ جاتے ہیں اور حقائق کو سامنے رکھا نہیں جاتا لوگوں کو اس سے اگاہ کیا نہیں جاتا اب اس پر چونکہ بہت سے لوگوں کو حقائق کے علم نہیں ہیں اس لئے میری درخواست ہے کہ نہ تو اس پر ہمیں کوئی سیاست کرنی چاہیے اور نہ ہی ہمیں اہلِ علاقہ جو مری کی لوگ ہیں انہیں کوسنا چاہیے اور یہ واقعہ جہاں پیش آیا وہاں آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی کم از کم ایڈونچر والی جگہ پر آپ کوشش کریں کہ اپنی فیملیز گولہ لے کے جائیں اور اگر ایڈونچر کرنا ہے تو اکیلے جائیں سفر کرنے سے پہلے جو ٹریول ایڈوائس ہے اور فارکاسٹ ہے موسم کے بارے میں وہ ضرور چیک کرنے ایک بر اور اس واقعے پر جو سیاست کی جا رہی ہے کم از کم لاشوں پر سیاست خدا کے لیے ہمیں نہ اس چیز کا میں بیانات دیکھ رہا ہوں خاص طور پر بڑے افسوسناک بیانات ہیں مری کے اندر یا مری کے باہر یہ واقعہ ہوا نہیں پہلے تو یہ جہاں نہیں نتیا گلی گلیات جاتے ہوئی اس راستے پر ہوا یعنی مری کی جو حدود ہے اس سے باہر نکل کر اب مری یا شہر سے باہر کی جانب آپ نکلیں تو اکثر ایسی جگہ آپ کو نظر آئے گی جہاں پر لوگ نہیں ہے زیادہ آبادی نہیں ہوتی کیونکہ پہاڑی علاقوں کے آپ کو پتہ ہے ایسی آبادی ہوتی ہے اسی طرح کی ہوتے ہیں میدانی علاقوں میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ سیدھا ایک لائن میں ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں اس طرح نہیں ہوتا یہ چند مخصوص جگہ پر آبادی ہوتی ہے پھر بہت سی جگہ درمیان میں ویران ہوتی ہے پھر آگے تھوڑی سی آبادی شروع ہوتی ہے تو اب یہ لوگ جو مری سے آگے نکل کر نتیہ گلی اور گلیات کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں جو برفباری تھی وہ شروع ہو چکی تھی اب اس ایریا میں دیکھیں کہ کل سے اب تک چوبیس گھنٹوں میں صرف تقریبا سترہ انچ جو ہے وہ برفباری ہو چکی ہے اور ان لوگوں کی جو گاڑیاں وہیں پر پھانس چکی ہے اب مری میں جو آپ کو پتہ ہے ٹریفک بلوک ہوتا ہے وہ ایک بالکل الیدہ ہی چیز ہے لیکن وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ٹریفک ضرور جیم ہوتی تھے کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کی قسمت تھی ہاری ہوتی چھانگلا گلی والی سائیڈ یا اردگر جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ پھانس گئے اور وہاں پر چونکہ برفباری کی وجہ سے ریسکیو ٹی میں بھی ٹائم پر نہیں پہنچ سکتی بھاری کرینے مشینری اتنی جلدی نہیں لیا جا سکتی اسی لئے اس ایریا میں یہ سارا دردناک جو واقعہ ہوا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے لوگ اسے سردی کی وجہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بہت شدید سردی تھی ایسا نہیں یہ کاربن مونو جو سی او ٹو ہے یہ گیس کی وجہ سے ہے دراصل ہوتا یہ جب آپ گاڑی کا انجن آن کرتے ہیں تو اس کا جو ایگزاست ہے پیچھے لگا ہوا وہ برف میں دھنس جاتا ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو گیس گاڑی کے باہر جانے کی وجہ گاڑی کے اندر جمع ہوتی ہے اب یہ چونکہ اس کی تو ناکو سمیل ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو تو چند ہی منٹوں میں پھر ہی ہوتا ہے کہ آپ وہ بہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر اپنے خالق حقیقی سے ملتے ہیں پاکستان میں عام طور پر لوگ سزوکی آلٹو مہران ٹائپ کی چھوٹی گاڑییں استعمال ہوتی ہیں فور ویل ڈرائیو زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی پھر گاڑی کے ٹائر پر چین وگرہ بھی نہیں چڑھائی جاتی لوگ سمجھتے ہیں مری چونکہ ایک چھوٹا سفر ہے پنڈی اسلام باہ سے پنتالیس منٹ چالیس منٹ گھنٹا تو یہ کئی پاس بھی جائے تو عام طور پر تو گاڑی کو پیدل چھوڑ دی جاتا ہے لیکن یہاں پر لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اسے لاک کر کے گاڑی کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں پھر جب ہلکی ہلکی برباری ہوتی رہتی یہ اطراف میں تو کچھ گھنٹوں کے اندر ہی وہ دروازے کھولنا آپ کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے پھر اوپر سے لوگ جب وہ ہیٹر استعمال کر دیتے ہیں کہ چلیں اب سردی ہے تو اس سے پھر مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اب اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے انتظامات مکمل نہیں ہیں گاڑی میں کوئی آپ کے پاس ہتھوڑا کوئی ایسے چیزیں نہیں ہیں تو ایسے مسئلہ میں نہیں جانا چاہیے لوگ حکومت کے ہلکار کیوں نہیں روکا پولیس نے کیوں نہیں روکا آپ یہ ویٹس ایپ میسیجز میرسا چل رہے ہوں گے پڑھ لیں یہ پڑی لکھی فیملیوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہوتا آپ کو پتا یہی ہے کسی پڑی لکھی گاڑی کو روکیں لوگوں کو تو ہلکار کا وہ کیا آحال ہوتا ہے کوئی افسر کی بیوی نکلتی ہے کوئی کسی کرنیل کی نکلتی ہے تو اس غریب کا کیا آحال ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوئے ہیں میں نے خود مری کی شدید ترین سردی دیکھی ہوئے ہیں لیکن انسان سردی میں جو ہے وہ کب اس حرارت پر پہنچتا ہے کہ جب درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ منس ہو جائے مری میں دیکھیں منس ٹو منس ٹری درجہ حرارت اس میں اگر آپ نے مکمل کپڑے پہنے ہوئے اپنا مکمل آپ نے پورا سسٹم کیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی سانس رک جائے یہ اس طرح کا مسئلہ ہو اور اب مری میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوئے کہ پچھلے دو تین سالوں سے اتنا زیادہ رش بھی کبھی نہیں دیکھا بھی آپ نے نیو یئر پر ڈنڈا پولیس کس طرح چلا رہے تھی کس طرح لوگوں کو اٹھا رہے تھی اب یہ مری آپ کو بتا ہے چھوٹا پہاڑی علاقہ ہے اس کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ایک دم لاکھ دو لاکھ لوگ ادھر آ جائیں اور سب کو سب سنبھال لیا جائے روڈ ٹریفک کے بھی حالات آپ کو بتا ہے اب عوام کو چونکہ برف باری دیکھنے کا شوق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں گرم علاقے جو ہیں پاکستان کے دور دراز علاقے وہ برف کا نام سنتے ہی لوگ پھر مری کی طرف چل پڑتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر انسانی علمیاں جو ہے وہ ہو چکا ہے بہت بڑا کپیسٹی سے زیادہ لوگ جو تھے وہ وہاں چلے گئے تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو پھسی ہیں اس سے پہلے آپ نے نوردن ایریاز میں بھی دیکھا حالات تو سردی کی وجہ سے عوام کا ویسے برا حال ہے پھر ہیٹر لگانے کی وجہ سے رات کو اکثر اوقات حالانکہ خبریں بھی آتی ہیں آویرنس بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان ہے وہ ظاہر نہیں رہا جا ساتا اتنی سردی میں اب یہ فری وزٹ والی جو سہولت ہے اسے ختم کر دینا چاہیے اور یہاں پر ایک عوام کی انٹری کے لیے دیکھیں تعداد کو فکس کرنا ہوگا کہ عوام کو ایسے مشکل پڑتی ہے انہیں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کپیسٹی کے مطابق دیکھیں ٹورسٹ کو وہاں جانے کی جائز نہیں جب کوٹا پورا ہو جائے سارے راستے بند کر دیں دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں نمبرز آتے ہیں بس اتنے لوگ پورے ہو گئے ہیں اب آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ بے شک واپس جائیں انہیں واپس بھیج نہیں ہے جاتا ہے بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے جو جسم گرم ہوتا ہے سردی کم لگتی ہے جو ہی ایسی صورتحال ہو آپ گاڑی کے ہیٹر سے نکلیں فورا اور کسی محفوظ مقام کی طرف لوگوں کے گھروں کی طرف اپنی فیملیز کو لے کر نکلیں کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سردی کی وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ سردی آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے بڑی شدید شدید سردی میں لوگ گزر کے ہیں وہاں پر رہ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں گاڑی کے ہیٹر زیادہ تر اس کے مسائل ہیں اس کے علاوہ گھروں میں بھی کوئلے کی ہیٹر استعمال کرتے ہیں سردیوں میں تو اس سے پھر یہ ورنہ اگر سردی وجہ ہوتی تو پھر مری میں بہت سے لوگ اللہ معاف کرے آدھ ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں اب ٹریولی ایڈوائز جو حکومت نے دی تھی وہ چار دن پہلے جاری کر دی تھی راستے کی سنگینی بھی لوگوں کو اندازہ تھا کہ شام کو آپ نکلیں گے آپ سمجھ رہے جی میں کوئی مہم جو ہوں میں ایڈونچر کرنے جا رہا ہوں تو اب اس میں تو پھر بنا کیا کہہ سکتا ہے لیکن آنے والی آپ کو پتا ہے افتہ مسلمان ہے ہمارا ایمان ہے یقین ہے ہم اسے روک نہیں سکتے لیکن اعتیاد ہمارے باس میں ضرور ہے خطرناک راستے پر سفر کرنے سے پہلے موسم کی جو فورکاست ہے وہ چیک کریں لیکن اب عام پاکستان میں موسم کی فورکاست بھی یہی ہوتا ہے دیکھیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی برفباری ہوگی یا نہیں ہوگی کتنی ہوگی اس کی فورکاست نہیں ہوتی پی ٹی وی جیسے ادارے کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے بڑے اداروں سے لے کے وہاں سے پراپر فورکاست لوگوں بتائیں کہ شدید بارش ہوگی اور اس بارش میں کتنی زیادہ برفباری ہو سکتی ہے اور آگے راستے کتنے بند ہو سکتے ہیں پیشنگوئیاں تو ہوتی ہیں لیکن بعد میں پراہ چلتا ہے کہ نارمل پالا کے پیش کوئی ہوتی ہے تو پراہ چلتا ہے بارش نے تباہی میں چاہ دی تو اب یہ محکمہ موسمیات سرکاری ادارہ ہے ان کی چھ سات تاریخ کو انہوں نے کہا تھا جی شدید برفباری ہوگی ان کی وارننگ تھی لیکن ہوا الٹا وارننگ سن کے جس طرح کراچی میں طوفان کا سنتے ہیں لوگ سائل سمندر پر چلے جائے دیکھنے یہاں پر بھی برف دیکھنے ہیں لوگ جھوم اٹھے انہوں نے کہا جی برف دیکھنی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اب اس میں جو لوگ پسے ہوئے ہیں ان کی میں بیانات سننا تھا وہ حکومت کو کوس رہے ہیں انتظامات کو کوس رہے ہیں پنجاب حکومت کو بزدار صاحب اپنی تنظیمی میٹنگیں کیوں کر رہے ہیں ان چیزوں پر ساری بات چیت ہو رہی ہے لیکن یہ اب آپ دیکھیں جو لوگ نہیں پہنچ سکے ان کی زد سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ زد لگا کے بیٹھیں جو کہہ رہے ہیں جی ہمیں بچائیں اور آدھے سے زیادہ وہ ہے جو کہتے ہیں جی ہمیں برف کی طرف جانے دیں ہم نے برف دیکھنی ہے ہر صورت میں اب ایسے سیاہوں کے لیے آپ کو پتہ ہے ان کا کیا کیا جا سکتے ہیں یا تو پھر انہیں کسی اسپتال میں داخل کرائیں وہ ان کے دماغ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے بھائی کدھر آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات اور ایک اور مسئلہ دوسرا اس میں اہم یہ ہے کہ مری کنٹونمنٹ ہے اسے جو کلیر کرنے کا ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے اور فوج آپ کو پتہ ہے جب حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر فوج کس طرح پہنچتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حالت تو دردک پہنچنی نہیں جائیے پاک فوج کو پہلے سے اس طرح کے انتظامات کرنے چاہیے ایک منظم ادارہ ہے ایک ہی تو ادارہ جو منظم ہے انہی پر یہ سارا تقیہ کیا جاتا ہے انہی پر نظر ہوتی ہے کہ آپ جب تک آئیں گے نہیں تب تک کام ہوں گے نہیں پہنچ جائیں وقت پر پہنچ جائیں وقت سے پہلے پہنچ جائیں لوگوں کو کنٹرول کریں کیونکہ جب وردی کو دیکھ لوگ پر تھوڑا سا خیال کرتے ہیں اور یہ معاملات پھر درست سمت کی طرف جاتے ہیں اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کنٹرولمنٹ کا علاقہ ہے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کی سیکیورٹی اور اس پورے علاقے کی دیکھوال ہیں وہ فوج کے پاس ہی ہونی چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں پولیس والے بیچاروں کی کون سنتا ہے آج کال آپ کو پتہ ہی ہے سیاسی لوگوں نے اس واقعے کی آڑ میں بہت سے لوگوں نے ٹورزم کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں آپ سے اپنے ملک میں سیاہ سنبھالے نہیں جاتے آپ دنیا کو بلا رہے ہیں بلا شبہ ایسے واقعات بدنامی کا باعث بنتے ہیں لیکن دیکھیں دنیا بھر میں ہوتا ہے ابھی اسٹریلیا میں پانچ بچے جو ہے وہ ایک اسی طرح کا وہ ایونٹ تھا اس میں اس طرح کا حادثہ ہوا لیکن وہاں فرق صرف یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں دوبارہ ممکن یہ نہ ہو ایسے اقدامات کر دی جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ دور دور سے نہ ہو سکے لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو سیاسی رہنمائیں جن کے اپنے وہاں پر شاندار ترین گھر بنے ہوئے ہیں وہ سارے اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں جی لوگوں کو آنا نہیں چاہیے حالانکہ خود وہ گرمی ہو سردی ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے خاندان سمیت اور ان کے لئے کوئی مسائل نہیں ہوتا اب دیکھیں آپ جتنے بھی یہ لوگ ہوں گے سارے عام لوگ ہیں جن بچاروں کا میڈل کلاس یا دور دراز سے آئے ہوئے علاقے کی اور اس میں کوئی شک نہیں ان سب لوگوں کا حق ہے یہ ان کے ملک کا ایک علاقہ ہے انہیں دیکھنے کے لیکن اس کا ایک سسٹم ایک میکنزم بنا دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ترتیب وار جائیں گاڑیوں کے نمبر آپ ایسے رکھ لیں کہ اس ہفتے والے دن اس گاڑی کے نمبر جائیں گے تو والے دن اس گاڑی کے نمبر جائیں گے کچھ سلسلہ بنا لیں کچھ سیکونس بنائیں امید ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اس پر غور کرے گی کہ ٹورزم ان کا ایک بہت بڑا جو آپ کو پتا ہے ان کی حکومت کا ایجنڈا ہے اسے وہ چلانا چاہتے ہیں اور اگر چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کسی صورت میں گوارہ نہیں ہے نہ صرف ملک کے لیے ان کی حکومت کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بہت بڑی بدنامی کے علاوہ عوام کی جو جان و مال ہے اس کا حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پبلک وارننگ اویرنس ان چیزوں پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا کریں اور یہ اردگرد یہ باتیں ایسی پھلایا کریں بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوسٹ ایسی نظر سے گزرتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کچھ ایسا کام کا کچھ ایسی آواز بندہ سن لیتا ہے بندہ اپنے اہل خانہ کو دوستوں کو منع کر دیتا ہے کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے اس وقت ایڈونچر نہیں کرنا مہم جو نہیں کرنی گھر میں آرام سے بیٹھیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سانعات سے ہمیں مستقبل میں بچائے اور خدا رہا یہ پوائنٹ سکورنگ والے لوگ جو ہیں یہ ذرا ان سے بچیں انہیں ذرا تھوڑی سی اللہ غیرت دے دے کہ اس طرح کے واقعات پر قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں اپنا خاص کیال رکھیں اور ایک دفعہ پھر میری ہمدردیاں ان اہل خانہ ان تمام لوگوں کے لیے اس بڑے سانعے پر میری دعا ہے کہ اللہ ان کو اس غم میں جلد از جلد ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اس طرح کے واقعات اور حدثات سے سب لوگوں کو بچائیں اپنا خاص کیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ